اسلامباد سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر کیتلک مسیحی روحانی پیشوہ آرچ بیشپ راون پنڈی اسلامباد ڈائیسز ڈکٹر جوزف ارشد نے کہا ہے کہ افواج پاکستان وطنی عزیز کی سرحدوں کے محافظ ہے اور پوری قوم ان کے شانہ بشانہ ہے یوم دفاع وطن کی سرحدوں کے محافظوں کی قربانیوں کراج تحسین پیش کرنے کا دن ہے 6 سپتمبر یوم دفاع پاکستان کی موقع پر مسئلہ افواج کی قربانیوں کو سراحتی ہیں یوم دفاع پاکستان کے حوالے سے منقضہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے آرچ بیشپ نے خاص طور پر مسیحی ہیروز کو یاد کرتے ہوئے کہا ہے کہ دفاع وطن کے ہیروز نے اپنی جانوں کی قربانی دیتے ہوئے پیارے وطن پاکستان کے دفاع اور ترقی کے لیے دن رات محنت کی ڈاکٹر جوزف ارشد نے کہا ہے کہ موجودہ حالات میں دفاع وطن کے ساتھ ساتھ بین وزہب ہم آنگی کا فروغ بھی بہت ضروری ہے اندھوں نے کہا ہے کہ اس وقت ملک کو معاشی مشکلات درپیش ہیں اس لیے ہمیں ایک نئے عظم اور جذبے کے ساتھ ملک کی اقتصادی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا موسیقی